عبداللہ میاں انسان بڑا کمزور ہے وہ ارادے بانتا ہے اور پھر توڑ دیتا ہے میرے ارادوں کے ساتھ بھی کچھ ایسا ہی ہوا میں اس روز چھلاوے کو دھتکار تو آیا لیکن اگلے ہی روز صبح ہی سے میری پریشانیوں کا وہی پرانا نا ختم ہونے والا سلسلہ پھر سے شروع ہو گیا وہی سرکاری دفتر اور وہی افسروں کی چکچک صبح صویرے ہی سب سے پہلے بیوی نے فلیٹ کے قرائے کا رونا شروع کر دیا کہ مالک کئی مہینوں سے قرائے بڑھانا چاہتا ہے اور کل شام کو اس نے فائنل نوٹس بھی دے دیا ہے کہ قرائے میں ساڑھے تین ہزار کا اضافہ کرو ورنہ فلیٹ چھوڑو اور ہمارے پاس وقت بھی صرف دو ہفتوں کا ہی بچا تھا بیوی سے لڑ کر اور جان چھڑا کر دفتر پہنچا تو وہاں بھی افسر اکھڑے ہوئے تھی کہ ہفتوں پرانی فائلز ابھی تک میری میز پر کیوں پڑی ہیں وہاں سے ڈانٹ کھا کر عظیم کے دفتر پہنچا تو وہ پہلے ہی گزشتہ دن میرے دفتر سے جلدی اٹھ جانے کا پتہ چل جانے پر غصے میں آگ بگولہ میرا انتظار کر رہا تھا اس نے مجھے کچھ بولنے کا موقع ہی نہیں دیا اور فائل اٹھا کر میرے موہ پر دے ماری اور مجھے آفسر سے نکل جانے کا حکم دے دیا مطلب یہ نوکری میرے ہاتھ سے جا چکی تھی دفتر سے باہر نکلا تو گھر وپسی کا سوچ کر ہی میرا دل اُلٹنے لگا کہ جب میری بیوی کو پتہ چلے گا کہ میں قرائے کا انتظام کرنے کے بجائے اُلٹا اپنی لگی بھندی نوکری بھی گوا آیا ہوں تو وہ تو آسمان سر پر اٹھا لے گی میں نے پی سیو سے دو چار دوستوں کو فون کیا کہ شاید کچھ کرز کا انتظام ہو جائے مگر میں پہلے ہی سب سے اتنا کرز لے چکا تھا کہ اب تو کوئی دوست میری آواز سن کر ہی فون بند کر دیتے تھے چلاوے نے ٹھیک ہی کہا تھا مجھ جیسے کو تو مر ہی جانا چاہیے میں نے کچھ سوچا اور قدم بڑھا دیئے اور جب میں اپنے خیالات کی یلگار سے چونکا تو میں پھر وہی اسی پارک میں اسی درخت کے نیچے کھڑا تھا اور شام کا ملگل جا اندھیرہ میری قسمت کی کالک کی طرح آس پاس پھیل چکا تھا کچھ ہی دیر میں اس نے درخت کے پیچھے سے چھانکا تم پھر آ گئے میں نے تمہیں خبردار بھی کیا تھا کہ ہاں میں چاہتا ہوں کہ تم مجھے مار ڈالو مجھ میں خود کو مارنے کی حمد نہیں ہے وہ ہسا بڑے بزدل ہو خود مر بھی نہیں سکتے اور مر کے بھی چین نہ پایا تو کدھر جاؤگے میں نے بے بسی سے سر چھٹکا ٹھیک ہے تم بھی اڑا لو مزاک میری اپنی دنیا والے بھی یہی کرتے ہیں میری پیشکش اب بھی قائم ہے جس مذہب سے تم پہلے ہی میلو دور ہو اسے میری خاطر ترک کرنے میں آخر تمہیں اعتراض ہی کیا ہے اچھا چلو میں تمہاری خاطر اپنی شرط میں کچھ نرمی پیدا کر دیتا ہوں لیکن صرف تمہارے لیے کیا سمجھے تم چاہو تو صرف ایک سال کے لیے ازمائشی طور پر اپنا ایمان میرے پاس گروی رکھوا سکتے ہو اگر سال کے بعد تمہیں لگے کہ تمہاری پرانی زندگی ہی بہتر تھی تو تم واپس لوٹ جانا لیکن خیال رہے کہ اس ایک سالہ مہائدے میں ہم دونوں کو ایک دوسرے کی ہر بات ماننا ہوگی جو تم کہو گے وہ میں کروں گا اور جس چیز سے میں تمہیں منع کروں گا تمہیں اس سے پلٹنا ہوگا بولو منظور ہے میں ابھی تک اسی ہچکچاہٹ کا شکار تھا لیکن میرا مطلب ہے اگر کسی غلطی یا مجبوری کی وجہ سے میں نے مذہب کا کوئی ایسا رکن اختیار کر لیا تو کیا ہوگا کیا اس کے بعد اس نے میری بات کاٹ دی تم اس کی فکر نہ کرو جب تم ایک بار سچے دل سے اپنا ایمان میرے پاس گروی رکھوا دوگے تو پھر سال بھر تمہارے دل میں ایسی کوئی بات اول تو پیدا ہوگی نہیں اور پھر اگر تمہارا دل بھٹکا بھی تو میرے پاس اس کا انتظام بھی موجود ہے تم یہ سرگ دھاگا اپنے گلے میں باندھ لو یہ پورے ایک سال تک تمہارے گلے میں موجود رہے گا اور تمہیں ہر اس بات سے بچائے گا جو مجھے پسند نہیں ہے یا جس سے ہماری دوستی کی کسی بھی شرک پر کوئی بھی آنچ آ سکتی ہو یوں سمجھ لو کہ یہی سرگ دھاگا میرے اور تمہارے رابطے اور مہائدے کا زامن ہوگا میں نے سر جھٹک کر دیکھا تو دھاگا اب اس کے ہاتھ سے میرے ہاتھ میں منتقل ہو چکا تھا میں شدید ہچکچاہٹ اور کشمکش کا شکار تھا اس نے مجھے اکسایا سوچو مت ایسے موقعے زندگی میں بار بار نہیں ملتے تمہیں کونسا دین یا دنیا میں سے کوئی ایک بھی میسر ہے دین کی طرف تم گئے نہیں اور دنیا تم سے بھاگتی رہی اب ایک موقع ملا ہے تو کم از کم زندگی کو ہی جی جاؤ صرف ایک سال ہی تو صرف ایک سال ہی کی تو بات ہے پھر عمر پڑی ہے دین کو جینے کیلئے باندھ لو دھاگا لوگ ایسی زندگی کا ایک پل جینے کیلئے عمر بھر ایڑیاں رگڑتے ہیں اور میں تمہیں پورا ایک سال دے رہا ہوں باندھ لو یہ دھاگا دیر مت کرو میرے ذہن میں جیسے ایک ساتھ کئی جھکڑ چل رہے تھے میں نے ایک گہری سانس لی آنکھیں بند کی اور دھاگا گلے میں ڈال کر اس کی دور کس لی دفتن ایک زوردار آندھی چلی مجھے یوں لگا یہ ہوا اس درخت کی شاخیں مجھ پر گرا کر ہی دم لیں گی گرد کا ایک دفان اٹھا مجھے ایک تیز چکر آیا اور میں لہرا کر وہی زمین پر گر گیا دوبارہ مجھے تب ہو شاید جب کوئی دھیرے دھیرے پیار سے میرا کاندھا ہلا کر مجھے جگانے کی کوشش کر رہا تھا اٹھ جائینا دیکھیں کتنی دیر ہو گئی ہے آج دفتر نہیں جانا کیا میں نے گھبرا کر آنکھیں کھول دیں میری جھگڑالو اور لڑا کا بیوی نہایت تمیز اور پیار سے مجھے جگا رہی تھی اور اس کے ہاتھ میں گرم چائے کا ایک گب بھی تھا اوہ بیٹی میں نے جلدی جلدی زور سے اپنی آنکھوں کو رگڑا میں نے پہلے کوئی خواب دیکھا تھا یا ابھی اس وقت کوئی سپنا دیکھ رہا تھا میں حیرت سے اس کی طرف دیکھتا رہا اٹھایا اور چائے کا کب میرے ہونٹوں سے لگا دیا آپ کے سوچ میں پڑے ہیں جلدی کریں میں آپ کے کپڑے اس طریقے کر کے باتروم میں لٹکا دیتی ہوں جلدی سے چائے پی کر نہا لیں پانی گرم کروا دیا ہے میری بیوی کمرے سے مسکراتی ہوئی نکل گئی اس کی یہ مسکراہت میں نے آج سے ٹھیک پچیس سال پہلے دیکھی تھی جب ہماری تازہ تازہ سراہت دور اس کے دو میٹھے بولوں کو بھی ترز گیا تھا بیوی کے نکلتے وقت میری نظر ڈریسنگ ٹیبل کے آئینے پر پڑی تو اس میں مجھے پیچھے اپنی الماری کے اوپر وہ بیٹھا مسکراتا ہوا نظر آیا میں نے جلدی سے پلٹ کر دیکھا تو کوئی نہیں تھا میں نے ایک خواب کیسے عالم میں چائے ختم کی اور کمرے سے باہر نکلا تو میری بڑی بیٹی تولیہ اور سابون اور دوسری بیٹی ہاتھ میں میرے استری شدہ کپڑے پکڑی نظر آئی اببہ آپ جلدی سے نہا لیں پھر ہم سب اکھٹے ناشتہ کریں گے آج ازما نے اپنے ہاتھوں سے آپ کے لئے پرانٹھے بنائے ہیں ازما میری چھوٹی بیٹی کا نام تھا میں حیرت سے وہیں گر پڑھنے کے قریب تھا اسی کیفیت میں غسل کر کے باہر نکلا تو میرا بڑا بیٹا وقار میرے جوتے پالش کر چکنے کے بعد انہیں کپڑے سے چمکا رہا تھا جبکہ چھوٹا میرے لئے خوش سلیپر لیے پہلے سے میرے انتظار میں غسل خانے کے باہر کھڑا تھا میری تو جیسے زبان ہی گنگ ہو چلی تھی میری بیوی اور بیٹیوں نے جس پیار سے مجھے ناشتہ کروایا اور بیٹوں نے جس محبت سے لنچ باکس کا ٹیون کیریئر میرے حوالے کر کے مجھے دفتر کے لئے رخصت کیا ویسا میں نے خواب میں بھی تصور نہیں کیا تھا فلیٹ سے نکل کر بس اس ٹاپ پر پہنچا تو جیسے بس میرے انتظار میں ہی کھڑی تھی اور میری پسندیدہ تین نمبر کی کھڑکی والی سیڈ بھی خالی تھی جہاں بیٹ کر میں ڈرائیور سے کہہ کر اپنی پسندیدہ کیسے بھی سن سکتا تھا آج خلافے توقع کنڈیکٹر کا رویہ بھی میرے ساتھ بہت اچھا تھا اور جانے کیوں مجھے یہ بھی محسوس ہوا پل بھر کے لئے میں نے ڈرائیور کے سامنے لگے ہوئے بیک ویو میرر میں اپنے اسی مہربان کی ایک جھلک بھی دیکھی ہے لیکن جب میں نے پلٹ کر دیکھا تو پچھلی سیٹ پر کوئی اور بیٹھا ہوا تھا دفتر پہنچا تو چپڑاسی نے نہایت عدب سے سلام کیا اور بتایا کہ توصیب صاحب دو تین بار میرا پوچھ چکے ہیں توصیب صاحب ہمارے سیکشن آفیسر تھے اور اصولوں اور وقت کے نہایت پابند میں نے جھجکتے ہوئے ان کے کمرے میں قدم رکھا تو مجھے دیکھتے ہی بولے آئیے آئیے ازگر صاحب بھئی مبارک ہو آپ کو سپریڈینڈنٹ پرموٹ کر دیا گیا ہے اور وہ جو ہاؤس لون کے لیے آپ نے درخواست دے رکھی تھی وہ قرضہ بھی منظور ہو گیا ہے کیشئر سے اپنا چیک لیتے جائیے گا حیرت اور خوشی کے مارے میری آواز بند ہو گئی میری پرموشن کا کیس پچھلے پانچ سالوں سے اٹکا ہوا تھا کیونکہ میری اے سی آرز ٹھیک نہیں تھی اور یہ گھر کے لیے اس کرزے کی درخواست تو میں نے بھرتی کے دوسرے سال سے دے رکھی تھی اور اب تو میں اسے بھول بھی چکا تھا میں شادی مرک کی کیفین میں توسیر صاحب کے کملے سے نکلا تو وہ مجھے میری میز کے اوپر اکڑو بیٹھا ہوا نظر آیا کیوں اب تو خوش ہو خوش ہاں مگر یہ سب کیسے میں نے تم سے کہا تھا نا کہ جو تم سوچوگے وہ ہو جائے گا صبح سے اب تک صرف وہی ہو رہا ہے جس کے بارے میں تم برسوں سے سوچتے آ رہے ہو تم نے آج تک ہمیشہ یہی سوچا تھا نا کہ تمہارے گھر میں تمہاری عزت ہو آرام اور سکون ہو اور تمہاری وہ سب چھوٹی چھوٹی سی خواہشیں پوری ہوں جن کے لیے تم برسوں سے ترس رہے ہو تو بس میں نے صرف تمہاری آج تک کی بیسے تم انسان بھی بڑے عجیب ہوتے ہو تم نے ان معمولی اور گھٹیاں سی خواہشوں کی پیچھے بھاگتے بھاگتے اپنی ساری عمر گوا دی یہ معمولی سا ہاؤس لون اور اس سپریڈینڈنڈ کی یہ بڑے کلرکو والی نوکری بس یہی پہنچ تھی تمہاری آج تک کی ہر سوچ ہر جذبے کی سچ پوچھو تو مجھے افسوس ہو رہا ہے تمہارے میار پر میں حیرت سے بیٹھا اس کی باتیں سنتا رہا اس وقت دفتر میں کچھ زیادہ چہل پہل نہیں تھی کیونکہ باقی سارے لوگ کانفرنس ہال میں تھے میں نے اپنی آنکھیں ٹپ ٹپ آئیں مطلب یہ کہ جو بھی سوچوں گا تم میرے لیے ویسا ہی کرو گے کچھ بھی جو بھی میرے دل میں آئے وہ مسکر آیا آزمائی شرط ہے اور پھر میں نے آزمانے کا فیصلہ کر لیا شام کو جب میں عظیم کے دفتر پہنچا تو میرے دل نے کہا عظیم میرے لیے دروازہ کھولے اور پھر دروازہ کھلا تو عظیم میرے سامنے فائلے لیے کھڑا تھا اس نے خوش آمد بھرے لہجے میں کہا آئیے سر پلیز ہم آپ کا ہی انتظار کر رہے تھے شابانہ بھی اس کے پہلوں میں کھڑی مسکر آ رہی تھی میں شدید خواہش کے باوجود کچھ ڈگمگا سکیا اس نے میرے ذہن کو دھیرے سے کھٹ کٹ آیا گبرانے کی ضرورت نہیں اس وقت یہ تمہارا نہیں تم اس کے بوس ہو جو دل میں بھراز پھری ہے سب نکال دو میں پھر سے خود اعتماد ہو گیا اور عظیم کے کمرے میں داخل ہوتے ہوئے میں نے اسے کام کے بارے میں پوچھا شبانہ میری کرسی کے پیچھے ہی کھڑی تھی بلکل ویسے ہی جیسے وہ عظیم کے ساتھ کھڑی ہوتی تھی عظیم نے جلدی سے فائل میرے سامنے پیش کی میں نے دو صفحے پلٹے اور فائل اٹھا کر پوری قوت سے عظیم کے موپر دے ماری یہ کام کرتے ہو تم آج تک تمہیں ٹھیک طرح سے ڈرافٹنگ کرنا بھی نہیں آئی بوڑے گھدے ہو گئے ہو اور ابھی تک غلطیاں کرتے رہتے ہو عظیم کے ماتھے سے ویسے ہی پسینہ ٹپ رہا تھا جیسے روزانہ میرے ماتھے سے ٹپکتا تھا شبانہ ویسے ہی مسکراہت لبوں پر سجائے ہوئے کھڑی تن سے عظیم کی جانب دیکھ رہی تھی میں پھر عظیم پر دھاڑا چلو اٹھاؤ یہ فائل اور اپنی منہوس صورت میری نظروں کی سامنے سے دور لے جاؤ دوبارہ اس تھی طرح کا ڈراف میرے سامنے لے کر آئے تو میں فائل سمیت تم کو بھی اس کھڑکی سے باہر پھیک دوں گا دفع ہو جاؤ عظیم خجالت اور شرمندگی سے کامتا ہوا کمرے سے نکل گیا شبانہ مسکراتی ہوئی میری آغوش کی جانب بڑھی لیکن اب اس کی باری تھی میں زور سے چیخا اور یہ تم کیا ہر وقت اپنے ہوتوں پر توایفوں جیسی نمائشی مسکرات سجائے میرے آگے پیچھے پھرتی رہتی ہو مجھے اپنے دفتر میں کام چاہیئے بازار نہیں تم بھی دفع ہو جاؤ یہاں سے ورنہ میں تمہیں بھی ابھی اسی وقت دھکے مار کر دفتر سے نکال دوں گا شبانہ کا رنگ ہی جیسے اڑ گیا اور وہ چند لمحے حیرت اور صدمے میں گنگ سی کھڑی رہ گئی اور پھر روتے ہوئے دوڑ کر دروازہ کھول کر باہر بھاگ گئی میرے اندر برسوں کے اُبلتے ہوئے لاوے پر جیسے کسی نے پورا تھنڈا دریہ انڈیل دیا ہو اتنا سکون میں نے اپنی پوری زندگی میں کبھی محسوس نہیں کیا تھا عظیم کے کمرے سے باہر نکلا تو سارے دفتر کے لوگ خود اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا یہ وہی سب لوگ تھے جن کے سامنے میں برسوں سے زلیل ہو رہا تھا اور آج انہوں نے مجھے اپنے اندر کا لاوہ ان لوگوں پر اُبلتے ہوئے دیکھ لیا تھا جن سے وہ اندر ہی اندر شاید خود بھی شدید نفرت کرتے تھے لیکن خوف اور مجبوری کی وجہ سے کچھ بول نہیں سکتے تھے میں نے ہال سے نکلتے ہوئے سب کو الودائی سلام کیا تو سب سے پہلے رعوف کے ہاتھ تالی بجانے کے لئے اٹھے اور پھر دھیرے دھیرے ان سب کی تالیوں سے ہال گونجنے لگا میں مسکراتے ہوئے دفتر سے باہر نکلا تو میں نے دھیرے سے خود سے سرگوشی کی تم نے یہ سب کیسے کیا میرا مطلب ہے عظیم میرے سامنے یوں بھیگی بلی بنا کیسے کھڑا تھا آخر وہ ہے تو میرا بوس ہی وہ مسکر آیا تم ان باتوں میں اپنا ذہن مت علچاؤ یہ میرے بائے ہاتھ کا کھیل تھا بہرحال فی الحال تم نئے نئے میرے دوست بنے ہو یوں سمجھ لو کہ یہ سب نظربندی کا کھیل تھا عظیم نے تمہیں اپنے ہی کسے بڑی افسر کے روپ میں دیکھا تمہارے دفتر سے نکلنے کے بعد اسے رفتا رفتا یہ احساس ہوگا کہ اسے ضلیل کرنے والے خود تم تھے بہرحال اب تم کچھ بڑا سوچو پورا دن گزر گیا ہے یہ چوہے بلی کا کھیل کھیلتے ہوئے میں نے حیرت سے اس کی طرف دیکھا بڑا سوچوں کیا مطلب مطلب یہ کہ سب سے پہلے تمہیں اس پھٹیچر فلیٹ سے نکال کر تمہارے لیے اپنے دوست کے ہم منصب زندگی کا سوچنا ہوگا آخر اب تم میرے دوست ہو کوئی معمولی انسان نہیں لیکن تم انسانوں کی مجبوریاں بھی دھیان میں رکھنا پڑتی ہیں بہرحال یہ سب تم مجھ پر چھوڑ دو اور پھر میں نے واقعی سب اسی پر چھوڑ دیا اگلے تین دن کے اندر نہ جانے میرے برسوں پرانے خریدے گئے چند پرائز بانڈز اور حال ہی میں خریدا گیا لوٹری کا ایک ٹکٹ یکے بعد دیگرے یوں نکلے کہ اگلے ایک مہینے کے اندر میں لکھ پتی اور پھر اگلے چند مہینوں میں کڑوڑ پتی ہو چکا تھا دولت مجھ پر یوں برس رہی تھی جیسے میں نے کوئی پارس پا لیا ہو اور میں جس چیز کو بھی ہاتھ لگاتا وہ سونے کی بن جاتی چھے مہینے کے اندر اندر میری زندگی یہ اکثر بدل چکی تھی اور ان چھے مہینوں میں اس چھلاوے نے خود مجھ سے کوئی خاص کام بھی نہیں لیا تھا سوائے ایک آدھ بار کسی ویرانے سے چند جلے ہوئے بال اٹھا کر کسی گھر کی آنگن میں ڈال آنے کے یا پھر کسی جانور کا گوشت کسی ایک جگہ سے اٹھا کر کسی دوسری جگہ پھینکانا وغیرہ وغیرہ سچ پوچھو تو مجھے وہ سب کام انتہائی بچکانا سے بھی لگتے تھے لیکن میں نے سوچا کہ ہوگا کوئی جادو ٹونے کا چکر لہٰذا میں نے کبھی پسو پیش نہیں کیا ہا البتہ اس تمام عرصے میں میں دین سے دور رہا اس وقت ہوا جب ایک شام میں تھکا ہارا اپنے آفیس سے گھر پہنچا میرا کاروبار اتنا وسی ہو چکا تھا کہ مجھے اپنے اور اپنے دو بیٹوں کے علاگلت تین عظیم و شان دفاتر قائم کرنا پڑے تھے ہم نے اپنے کاروبار کے لیے ایک بڑی امارت خرید لی تھی اور میں میرے بیٹے اور ان کا سارا اسٹاف اسی عمارت میں بیٹھتا تھا ہمارا زمینوں کی غرید و فروغ کا کاروبار تھا اور ہم شہر کے سب سے بڑے بیلڈر کہلاتے تھے ہم تینوں اپنی اپنی بڑی گاڑیوں میں صبح گھر سے نکلتے اور شام تک ہم آدھا شہر فتح کر گھر واپس لوٹ تھے تو عام طور پر گھر سنسان ملتا اور نوکروں سے پتہ چلتا کہ بیگم صاحبہ کسی تقریب پر گئی ہوئی ہیں اور چھوٹی بیویاں اپنی سہیلیوں کے ساتھ گھومنے کے ان کے سامنے میز پر تاش کے پتوں اور پیسوں کا ڈھیڑ لگا ہوا تھا فلیش چل رہا تھا اور کمرہ سگریٹ کے دھویں سے بھرا ہوا تھا مجھے اس دن پتہ چلا کہ میری بیوی نے سگریٹ پینا بھی شروع کر دیا ہے اب ہی میں حیرت کے اس پہلے جھٹکے سے سنبھل نہیں پایا تھا کہ میں نے کھڑکی سے باہر چھوٹی عزمہ کو باہر کے ایک مشہور لوفر امیر زادے کی گاڑی سے اترتے ہوئے دیکھا اور جس انداز میں وہ اس سے گلے مل کر رخصت ہوئی وہ مجھے شرم سے پانی پانی کرنے کے لیے کافی تھا میں نے اس وقت تو کسی نہ کسی طرح خود پر کابو پائے رکھا لیکن رات کو جب میں نے بیوی سے گھر کو جوا خانہ بنانے اور بیٹی کی آزاد خیالی پر استفسار کیا تو اس نے لا پرواہی سے اکلا کر کہا اوہ کامون ازغر کیا ہو گیا ہے آپ کو آپ محلو تک پہنچنے کے باوجود ابھی تک ذہنی طور پر اسی دو کمرے کے فلیٹ میں زندگی گزار رہے ہیں اس سوسائیٹی میں موف کرنے کے لیے یہ سبھی طور طریقے اپنانے پڑتے ہیں اور رہی بات عزمہ اور شہزاد کی تو اس کی آپ فکر نہ کریں لڑکے کے گھر والے چند روز میں عزمہ کا رشتہ لینے آ رہے ہیں میں نے تل ملا کر کہا بات رشتہ لینے دینے تک پہنچ چکی ہے اور مجھے خبر تک نہیں ہوئی تم جانتی بھی ہو اس لڑکے کو ایک نمبر کا گھنڈا ہے امیر زیادہ ہوا تو کیا ہوا میری بیوی نے مجھے یوں دیکھا جیسے میں کسی اور دنیا کی مخلوق ہوں کیا ہو گیا ہے آپ کو اس موشنے میں لڑکی کا رشتہ دیتے وقت صرف لڑکے کی حیثیت اور بینگ بیلنس دیکھا جاتا ہے چلیں اب سو جائیں خوامخہ پریشان نہ ہو میری بیوی تو کروٹ بدل کر چند لمحوں میں خرات بھڑنے لگی لیکن میری نیندیں اسی روز حرام ہو چکی تھی میں نے چھلاوے سے اس بارے میں شکایت کی تو وہ بھی تنزیہ ہسی ہس دیا تمہاری بیوی ٹھیک ہی کہتی ہے تم کبھی بڑے آدمی نہیں بن سکتے ہمیشہ چھوٹے چھوٹے مسلوں میں الجے رہتے ہو یہی جوا اگر تمہاری بیوی شہر کے جیم خانے یا آفیسر کلب نمہ جگہ پر کھیلتی تو تم اسے نئی تہذیب میں شمار کرتے اور اگر وہ ہی تاش کے پتے گھر میں کھل گئے تو وہ جوا ہو گیا اور شکر کرو تمہاری بیٹی نے اس لڑکے کو گھر رشتہ لانے کا کہا ہے ورنہ جس محول میں وہ پل بڑھ رہی ہے وہ لڑکیاں یا تو بھاگ کر شادی کرتی ہیں یا پھر باہر شادی رچا کر گھر واپس آتی ہیں تم یہ کیوں بھول جاتے ہو کہ ایک دم اور آسانی سے بے تہاشا پیسہ مل جانے کے اپنے بھی کچھ اثرات ہوتے ہیں اور پھر تم انسان ایک اور پابندی بھی تو خود پر لگائے رکھتے ہو فضول سی وہ کیا کہتے ہیں اسے ہاں حلال اور حرام تو ازگر صاحب تمہارے گھر میں پانی کی طرح بہتا پیسہ بھی تو تمہارے انسانی میار کے مطابق حرام کا ہے ہو سکتا ہے یہ سارے کملات اسی حرام کے پیسے سے کھائی ہوئی روٹی کے ہوں میں نے چونک کر اس کی جانب دیکھا اس کی باتیں تلخ اور کڑوی تو کونین سے بھی زیادہ ہوتی تھی لیکن سچ ہوتی تھی اگلے دن ایک اور بری خبر میری منتظر تھی میرا چھوٹا بیٹا کرکٹ پر کڑوڑوں کا سٹہ کھیلتے ہوئے پکڑا گیا گوروں کی کوئی ٹیم آئی تھی خاص اسے پکڑنے کے لیے چھلاوے کی مدد نہ ہوتی تو عمر باہر کی جیلوں میں سڑتا رہتا ابھی اس پریشانی سے باہر نہیں نکل پایا تھا کہ بڑی بیٹی نے نشے میں دھت تیز رفتاری سے گاڑی چلاتے ہوئے کسی رہگیر کو کچل دیا بیٹی کی ایف آئی یار میں میں نے جب پڑھا کہ اس کی میڈیکل ٹیسٹ میں شراب کا نتیجہ مذبت آیا ہے تو میں بلکل ہی دھہ گیا آسانی سے ملا ہوا بے تہاشا اور حرام کا پیسہ واقعی اپنا اثر دکھا رہا تھا میں ایک شام اسی غم میں اداس سا اپنے دفتر میں بیٹھا ساحل کی طرف کھلتی کھڑکی سے دور لنگر انداز جہازوں کو دیکھ رہا تھا کہ اس کی آواز میرے من میں گنجی کیا بات ہے بہت اداس ہو اب تو زندگی کی ہر نیمت تمہارے پاس ہے اب اس اداسی کی وجہ کیا ہے میرے ہوتے ہوئے بھی میرا کوئی دوست اداس اور پریشان ہو تو پھر میرا کیا فائدہ میں نے تھنڈی سی آ بھری پتہ نہیں میرا دل اب ان سب چیزوں سے اوپ سا گیا ہے اب مجھے احساس ہو رہا ہے کہ غربت کے اپنے مسائل اور امارات کی اپنی پریشانیاں ہوتی ہیں لیکن دونوں صورتوں میں انسان کا مقدر صرف بیچین ہی ہے سکون کہیں بھی مویسر نہیں آتا اس نے میرا دل بہلانے کی کوشش کی اچھا چھوڑو یہ مایوسی کی باتیں یہ بتاؤ کبھی کوئی عشق وغیرہ کیا ہے زندگی میں عشق کیوں دل جلاتے ہو تمہارے آنے سے پہلے کھانے کے بھی لالے پڑے ہوئے تھے ایسے میش کیسے سوچ سکتا تھا اس نے اسرار کیا پھر بھی شادی سے پہلے کبھی تو کوئی اچھی لگی ہوگی کیا تمہارے پاس کوئی بھی سنہری یاد نہیں ہے میں ماضی کے دریچوں میں کھو گیا ہاں کبھی تو کوئی لیکن پھر وہ ہی امارت اور غربت کی دیوار ہم یونیورسٹی فیلو تھے وہ بہت چاہتی تھی مجھے لیکن جب اس کے سیٹ باپ کو پتا چلا تو اس نے اپنے کارندوں کے ذریعے میری وہ خبر لی کے یاد رہے اور مجھے دھمکی بھی تھی کہ اگر میں اس کی بیٹی کے آس پاس بھی بڑھ تو میری خیر دروازے پر کسی نے ہلکی سی دستک دی میرے سٹاف میں سے کسی نے جررت نہیں کی کہ میری آف کا دروازہ کھٹ کھٹا سکی میں نے چونک کر سر اٹھایا تو دروازے میں وہ ہی کھڑی تھی ہاں وہ سادیا ہی تھی میری پہلی محبت وہ ذرا بھی تو نہیں بدلی تھی بلکہ اس کا سوگوار سا حسن اور بھی کچھ نکھر سا گیا تھا میرے ہاتھ سے پین چھوٹ گیا سادیا تم یہاں وہ جھجکتی ہوئی اندر آ گئی اور اس نے جو بتایا وہ میرے ہوش اڑانے کے لئے کافی تھا اس نے بتایا کہ وہ اپنے شہر کے ساتھ چھے مہینے پہلے تک ایک خوشحال زندگی گزار رہی تھی کہ اچانک ایک دن اس کا باپ ایک 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 سیڈنٹ میں مارا گیا باپ کی دولت اور جائدہ شہر کے قبضے میں آئی تو اس نے نہ جانے کن اُلُو تلیوں میں اُجا اُڑا تھی اور رفتہ رفتہ اس کا رویہ سادیا سے بھی بس سے بتر ہو گیا باپ کے موت سے ٹھیک دو ماں بعد اسے تلاق کا تحفہ دے کر گھر سے نکال دیا گیا اور پچھلے ہفتے ہی وہ اپنی عددت ختم کر کے نوکری کی تلاش میں نکلی تو اسے میرا پتہ چلا اور وہ آج میرے سامنے بیٹھی تھی اس نے اپنے باپ کے ایکسیڈن کی جو تاریخ بتائی تھی وہ ٹھیک اس سے اگلا دن تھا جب میں نے اپنے گلے میں یہ سرک داغہ باندہ تھا میں نے سادیا کو تو فوراں نوکری پر رکھ لیا اور اس کی نظروں میں پڑھا ایک پرانی چاہت کے پھر سے جاگ اٹھنے کا پیغام بھی پڑھ لیا لیکن اس کے کمرے سے نکلتے ہی میں چھلاوے پر برس پڑھا وہ کچھ دیر اتمنان سے میری کڑوی کسیلی باتیں سنتا رہا پھر اتمنان سے بولا بڑے ناشکرے ہو یار کیا یہ بھی تمہارے اپنے دل کی ایک چھپی ہوئی حسرت نہیں تھی کہ وہ ایک بار پھر سے کسی پکے ہوئے پھل کی طرح تمہاری آغوش میں آگ گرے ساری زندگی اس کے لیے آہیں بھرتے رہتے وہ ٹھیک تھا یا یہ بہتر ہے کہ اب وہ چوبیز گھنٹے تمہارے آس پاس رہے گی اب بننے کی کوشش مت کرو میں نے دیکھا تھا تم کس طرح بھوکی نظروں سے اس کی طرف دیکھ رہے تھے میں لا جواب سا ہو گیا ہاں مگر اس طرح میرا مطلب ہے اس کی زندگی برباد کر کے وہ ہسا ایک بات یاد رکھو اس دنیا میں تمہاری آبادی تب ہی ممکن ہے جب تم دوسروں کی بربادی کی فکر چھوڑ دو جاؤ اب اس کے ساتھ ایش کرو میں نے غصے سے اس کی جانب دیکھا کیا مطلب ہے تمہارا وہ ایش کرنے کی چیز نہیں ہے تم جانتے ہو میں اس سچی محبت کرتا ہوں وہ پھر زور سے ہسا اوف یہ تم انسانوں کے چونچلے چاہو تو سچی محبت کے نام پر اپنا مقصد حاصل کر لو مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے ہونا آخر میں وہی ہے جو ہم دونوں ہی جانتے ہیں میں لا جواب ہو کر سر پٹک اس شیطانی دماغ سے لڑنا میرے بس کی بات نہیں تھی بہرحال کچھ دن کے لیے ہی کہ کچھ پل کے لیے میری اس ویران زندگی میں بھی بہار آگئی تھی چلاوے کے ساتھ میرے مہینے کو چھے مہینے گزر چکے تھے اور ابھی چھے مہینے مزید باقی تھے ازگر صاحب کی داستان ابھی جاری تھی لیکن ہماری دوسری رات بھی اسی داستان گوئی میں صبح کے سپیدے میں تبدیل ہو رہی تھی مجبوراً ایک بار پھر ہمیں باتوں کا سلسلہ روکنا پڑا میں نماز پڑھنے کے لیے اٹھ کھڑا ہوا اور ازگر صاحب اپنے کمرے کی جانب بڑھ گئے میں چاہتے ہوئے بھی ان سے یہ نہیں پوچھ سکا کہ آخر اور ہو سکتا ہے کہ وہ وقت آج کی تیسری رات کا ہی ہو کیونکہ مجھے ازگر صاحب کی داستان اپنے منطقی انجام کی جانب بڑھتی ہوئی دکھائی دے رہی تھی اگر میں خود آج سے چھے ماہ پہلے والا ساہر ہوتا تو میں کبھی بھی ان کی اس ساری کہانی پر یقین نہ کرتا کیونکہ اس جدید سائنسی دور میں ایسی منفی غیبی قوتوں کا موجود ہونا از خود ایک بہت بڑا سوال ہے لیکن پھر مجھے یاد آیا سلطان بابا ہمیشہ کہا کرتے تھے کہ دنیا میں ازل سے لے کر ابت تک نیکی اور بدی کی جنگ جاری تھی اور جاری رہے گی اور پھر خود ہمارا نفس بھی تو ایک چھلاوہ ہی ہے ہم سے چھل کرنے والا ہمیں فریب اور دھوکے میں رکھنے والا کیا ایسا بھی ممکن ہو سکتا ہے کہ خود ہمارا نفس ہمارے سامنے کبھی اسی چھلاوے کی صورت آ کھڑا ہو جاتا ہو جیسے ازگر صاحب والا چھلاوہ ان کے لیے ہزار و نفسانی ترغیبات لے کر آ کھڑا ہوا تھا پتہ نہیں ایسے اور جانے کتنے سوالات تھے جو میرے ذہن میں ایک عجیب سی اتھل پھتل مچھائے ہوئے تھے اب مجھے دھیرے دھیرے ازگر صاحب کے پور اسرار رویے اور نماز کے وقت ان کے غائب ہو جانے کی وجہ بھی سمجھ میں آ رہی تھی انہوں نے بتایا تھا کہ چھلاوہ پچھلے سال دسمبر میں ان پر واضح ہوا تھا اور یہ مہینہ بھی دسمبر کا ہی تھا مطلب یہ کہ اب ان کے معایدے کے کچھ دن باقی تھے ازگر صاحب رات بھر کے جگراتے کے بعد سوئے ہوئے تھے میں نے دن گیارہ بجے کے قریب درگا وقت پانی وغیرہ بھرا اور ابھی میں گڑوں اور سرائیوں کو انگور کی بیلوں کے نیچے رکھ کر کھڑا ہوا ہی تھا کہ کرمدین اپنی لمبی سی ڈانگ لیے بڑے بڑے ڈگ بھرتا ہوا درگا میں داخل ہوا سلام عبداللہ باؤ بڑی اور چھوٹی مالکن آئی ہیں میں چونکا بڑی مالکن اور لاریب یوں اچانک خیر تو ہے لیکن کرمدین کے جواب سے پہلے ہی وہ دونوں بھی درگا کے آہاتے تک پہنچ چکی ہوئی چادر وغیرہ چڑھا سکیں ان معمولات سے فارغ ہو کر بڑی مالکن میری جانب پلٹی بھئی یہ تو بڑی وعدہ خلافی ہوئی تم نے وعدہ کیا تھا کہ حویلی کا چکر ضرور لگاؤ گے لیکن لگتا ہے تمہیں حویلی کے مکینوں سے کچھ خاص لگاؤ نہیں ہے میں کچھ ہڑ بڑا سا گیا نہیں نہیں ایسی کوئی بات نہیں ہے آپ جانتی ہیں درگا میں میرے علاوہ ایک مریض بھی موجود ہے اس کی وجہ سے بھی پاؤں کچھ بندے ہوئے ہیں اور پھر سچ تو یہ ہے کہ مجھے یہاں تنہائی میں بڑا سکون ملتا ہے البتہ مجھے اپنا وعدہ اچھی طرح یاد ہے اور بہت جلد وفا بھی ہوگا بس آپ کسی خاص مدد کی شرط نہ لگائیں یہ میری آپ سے التجا ہے وہ میری لمبی تمہید سن کر مسکرہ دیں اپنا دفاع کرنا خوب جانتے ہو اتنے میں کرمدین نے انہیں بتایا کہ وہ پرندوں کا دانہ اور چوری تانگے سے اتروا لائیا ہے بڑی مالکن نے اسی ساری چیزیں سہن میں لانے کا کہا اور میرے سر پر ہاتھ پھیر کر دعا دے کر آگے بڑھ گئیں لاریب جو ان سے دو قدم پیچھے کھڑی ہماری گفتگو سن رہی تھی آگے بڑھ آئی میں نے اس سے پوچھا آپ کیسی ہیں آگے تعلیم جاری رکھنے کی اجازت ملی یا نہیں آپ کو وہ مسکرائی ابھی مقدمہ جاری ہے لیکن مجھے امید ہے کہ خان جی مان جائیں گی وہ خان صاحب کو خان جی کہتی تھی جی مجھے بھی یہی امید ہے اور سنا ہے کہ تازہ چھڑنے کے پھوٹنے جیسی آواز سچ پوچھیں تو آپ سے مل کر ایک نئی تازگی کا احساس ہوا ہے مجھے میں اس سے پہلے مذہب میں اتنی طاقت اور کشش کی کائل نہیں تھی لیکن آپ کو دیکھ کر لگتا ہے کہ ابھی کھوچ کرنے والے باقی ہیں پھر یکا یک وہ سنجیدہ ہو گئی مجھے آپ سے بہت سے سوال کرنے ہے ساہر سے عبداللہ تک کے اس سفر کے پارے میں آپ کی امی سے زہرہ کے بارے میں بھی بہت کچھ سنا ہے اور میں اس خوش نصیب کی ایک جھلک ضرور دیکھنا چاہوں گی جس کے رخ سے منقص ہوتی دھوپ نے پل بھر میں آپ کی کائی پلٹ تھی کیا دنیا میں اب بھی ایسے مقدر والے ہوتے ہیں جو اپنے جلوے میں ایسے موجزے لیے پھرتے ہیں لیکن میرے سارے سوال ہمیشہ تشنا رہ جاتے ہیں کیا آپ کے اندر کا مذہب آپ کو ان سوالوں سے الفاظ برتنے کا ہنر خوب آتا تھا تو گویا اس شوق ادا اور چنچل ہسی کے پیچھے ایک نہایت حساس ذہن اور گہری سوچ بھی موجود تھی نہیں میرا مذہب مجھے کسی سوال کے جواب سے نہیں روکتا نہ ہی میں عورت اور مرد کی تقسیم میں ذہنی طور پر بٹا ہوا ہوں سچ صرف اتنا ہے کہ میں تو ابھی خود سراپہ سوال ہوں جواب دینے کے لیے جس کاملیت کی ضرورت ہے میں اسی سے کوسو دور ہوں ابھی اور شاید یہ مختصر زندگی سوالوں میں ہی گزر جائے پھر بھی اگر میرے پاس آپ کے لیے کوئی جواب ہوا تو میں اسے آپ کے ساتھ باتنے میں بخل سے کام نہیں لوں گا وہ میری بات سن کر کسی چھوٹے بچے کی طرح خوش ہو گئی تو پھر میں کب تک توقع رکھوں اپنے سوال پیش کرنے اور آپ کے جوابات ملنے کی یاد رہے کہ آپ نے ابھی خود زندگی کے یہ کلہاری تو میں نے خود ہی چند لمحوں تک اپنے پیروں پر ماری ہے لہذا اب آپ وقت کا تائین خود ہی کر دیں تو بہتر ہوگا میں حاضر ہوں ہر طرح سے اس نے اپنی فتح کا اعلان کر دیا تو بھر ٹھیک ہے کل رات کا کھانا آپ ہمارے ساتھ ہی جانب دیکھا کہ آپ کے سوال ان کی موجودگی میں اپنے اصل لفظ و معنی اختیار کر سکیں گے اور کیا خود میں ان کی موجودگی میں آپ کو جواب دینے کے قابل ہوں وہ کچھ سوچ میں پڑ گئی ہاں مجھے آپ کی مجبوری کا اندازہ ہے آپ خان جی کے سامنے بندے رہیں گے چلیں یہ مسئلہ آپ مجھ پر چھوڑ دیں اور اس بات کا یقین لے کر ہمارے گھر آئیے گا کہ میں آپ کو کسی امتحان میں نہیں ڈالوں گی کچھ ہی دیر میں بڑی مالکن بھی اپنی مصروفیت سے فارغ ہو گئی اور رخصت ہونے سے پہلے انہوں گرا باقی نہ رکھوں وہ لاریب کو مجھ سے باتیں کرتا ہوا دیکھ چکی تھی اس لیے اس کی جانب دیکھ کر مسکرائیں اور مجھ سے بولیں تم نے میرے بلاوے کو تو بڑی خوبصورتی سے ٹال دیا پر لاریب کی دعوت رت کرو تو جانو اسے بھی تمہاری طرح لفظوں سے کھیلنے کا ہنر خوب آتا ہے وہ ہستی ہوئی آگے بڑھ گئی مطلب انہیں پتھا تھا کہ لاریب مجھے کل رات حویلی مدو کرے گی بہرحال اب تو میں ہاک کر چکا تھا لہذا اس مدے پر زیادہ سوچ بچار سے کوئی نتیجہ حاصل نہیں ہو سکتا تھا اسی باگ دوڑ میں شام بھی ہو گئی اور پھر ازگر صاحب نے بھی مغرب سے ذرا پہلے اپنے حجرے سے باہر جھانکا مجھے عجیب بیچینی سی ہو رہی تھی کہ کب میں اس روز مرہ کے معمولات سے فارغ ہو کر ان کے سامنے جا کر بیٹھوں گا اور کب وہ اپنی داستان مکمل کریں گے حیرت ناک بات یہ تھی جب میں پورے چوبیس گھنٹوں میں صرف دو تین گھنٹے کی نیند لے پا رہا تھا لیکن پھر بھی تھکاوٹ اور نیند کے کچھ خاص آثار میرے دماغ اور جسم پر تاری نہیں ہو پائے تھے خدا خدا کر کے رات ڈھلی اور عشاء کی نماز کے بعد میں ان کے سامنے اس بچے کی طرح آ بیٹھا جس کی کہانی پچھلی رات آدھی رہ گئی ہو اور اس نے پورا دن اسی رات کی آس میں گزار دیا ہو کہ آنے والی رات اسے پھر سے خوابوں کے اسی پرانے دیس میں لے جائے گی ازگر صاحب نے ایک گہری سانس لی اور سلسلہ داستان پھر سے جوڑا